شہر میں گاڑیوں کی بڑھتی ہوئی تعداد سے آئے روز ٹریفک حادثات کی شرعہ میں خطرناک حد تک اضافہ ہوتا جا رہا ہے افراد افری اور ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی دوڑ میں جہاں ہر مینے متعدد قیمتی جانوں کا زیاہ ہوتا ہے وہیں کئی افراد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے معذور بھی ہو جاتے ہیں ٹریفک حادثات پر قابو پانے کے لیے ڈی ایچے حکام نے اپنے علاقے میں گاڑیوں کی سپیڈ کم کرنے کے لیے مقصود حد کا تائین کیا ہے اور اس سے تجاوز کرنے والوں کے چلان کیے جائیں گے اس ضمن ڈی ایچے انتظامیہ نے پانچ سپیڈ گنز خریدی ہیں جن کے ذریعے بڑی شہراؤں پر پینتالیس سے زیادہ سپیڈ ڈکھنے والوں اور چھوٹی شہراؤں پر تیس کی رفتار سے تجاوز کرنے والوں کے چلان کیے جائیں گے جبکہ پہلے ہفتے لوگوں کو آگائی کے لیے صرف وارننگ دی جا رہی ہے حادثات کو کنٹرول کرنے کے لیے روک تھام کے لیے ہم نے پھر یہ سپیڈ گن لگائی ہے اور یہ مختلف روڈز پر ہماری پانچ سے سات گن جو ہیں وہ کام کر رہی ہیں اس وقت ہم پہلے ویک میں لوگوں کو وارن کریں گے اور پھر سیکنڈ ویک سے ہم انشاءاللہ اللہ لوگوں کے بغیدہ چلان ہوا کریں گے تیز رفتاری پر قابو پانے کے لیے دی ایچے کے سیکیورٹی اہل کار ٹریفک وارڈن اور سپیڈ گن کے ذریعے گاریوں کی سپیڈ چیک کریں گے یہ سپیڈ گن پانچ سو میٹر دور سے آتی ہوئی گاریوں کی سپیڈ چیک کر سکتی ہیں دی ایچے سیکیورٹی کا اہل کار سپیڈ گن کے ذریعے تیز رفتار گاڑی کے بارے میں ٹریفک وارڈن کو آگاہ کرے گا جس کے بعد وہ گاڑی کا چلان کرے گا بیسیکل یہ سپیڈ گن ہے اس میں ایک کرسر لگا ہوتا ہے اس کو ایک مخصوص لیمٹ ہوتی ہے پانچ سو میٹر کے اندر گاڑی کو ہم کسی بھی وقت ٹریس کر سکتی ہیں یہ کتنی سپیڈ بھی آ رہی ہے اوور سپیڈنگ ہے کیا کر رہی ہے دی ایچے انتظامیہ کا کہنا ہے کہ ان کے اس اقدام سے دیفنس کے علاقے میں ٹریفک حادثات کی شرعہ میں نمائیہ کمی آئے گی جبکہ شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومت کو اس طرح کے انتظامات پورے شہر میں کرنے چاہیے تاکہ آئے روز قیمتی جانوں کے زیاد سے بچا جا سکے کیمرمن آتف یاسین کے ساتھ زین اللہ لابتین سٹی ٹوری ٹو